موسیقی 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 مووی چلتے ہیں تو بھائی میرے جو ہمارا انجنرنگ کالیج تھا وہ گڑھ روڑ پہ ہے تو وہاں سے بیگمپل ہم نے جانا تھا تو ہم چاروں پانچوں لوگ نیچے آئے رکشے میں بیٹھے اور تب رکشہ ہوتا تھا وہاں تو رکشے میں بیٹھے اور وہ چلانے لگ گیا بھاری اتنے ہو رہے تھے تو چلایا نہیں جا رہا تھا تو سنجو کو بتانے کیا سوچا سنجو بولتا ہے ایک کام کرو یار بھائی رکو بولتا ہے کیا ہو گیا بھائی کہ میں چلا لیتا ہوں بھائی اس نے سنجو نے یہاں سے لے کی اور بیگمپل تک پورا رکشہ اپنے آپ پل کیا یار اور جاتے ہوئے جب ہم نے اس کو بیس یا تیس روپے کچھ دیئے تو اس میں دس روپے اس نے سنجو کو واپس بھی دے دیا بھائی یہ آپ کی محنت ہے تو فیلالہ مووی دیکھ کے آئے اچھی مووی تھی ایک گانہ میرے جباں پہ لگ گیا اس کا اور میں بڑا رستے بھر میں بھی واپسی میں میں بڑا گائے جا رہا سرارہ 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 اور میرے سارے دوست میرے پر ہسے جا رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ نہیں آرہا میں نے کہا آپ کیا پرابلم ہے بلتا ہے نہیں نہیں یہ تو بولتا رہے اچھا گار ہے سرارہ 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 تب ہی ایک میرا دوست ہوتا تھا بھئی اس ٹائم کا آسیش آشیش تو آشیش نے مجھے بولا بلتا بھائی ترہ سو اور شو کا پرابلم ہے تو ہمیشہ تھا میرا نام بھی لیتا ہے تو مجھے لگتا تھا کہ کچھ ایشو ہے بڑا سب کو پتا جل گیا بھائی یہ مت بولا کر سو اور شو دو الگ الگ چیزیں ہیں اس کے بعد جار میں نے آشیش سے بات بند کر دی بات کرنی میں کو لگتا تھا اس کا نام کیسے لوں گا اگر بلانا بھی آہ بولتا تھا میں بس تو یہ سرارہ سرارہ نے میری زندگی میں ایسا سرارہ ڈالا بھائی اس کے بعد بولی ووڈ کی گانوں سے مجھے نفرت ہو گئی عجیب عجیب کے گانے آتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ اسی دوران کی ایک بات ہے آپ سب لوگوں نے دیکھی ہوگی مووی کیتری جی اس میں ایک گانہ آیا شارک خان چالیس سال کی عمر میں چالیس سال کی عمر میں شارک خان ایک گانہ آیا جا رہا ہے سورج ہوا مدم چاند جلنے لگا آسمانے ہائے کیوں پکھلنے لگا کیا یہ میرا پہلا پہلا پیار ہے ارے بھائی تو چالیس سال کا ہو چکا ہے پہلا پیار ہوگا اوپر سے اگر ایسی سیچویشن ہو رہی ہے جہاں پہ کی سورج ڈلنے لگیا چاند گلنے لگیا آسمان پگھلنے لگیا تو بھائی بھاگ لے دھرتی مجھے لگ رہا ختم ہونے والی ہے عجیب سے گانے آتے ہیں یار بولی وڈ میں عجیب سے گانے ایک اتا چاند کے پار چلو کیسے جائیں گے بھائی ویجائے مالیا نے کیا فلائٹ شروع کر دی گیا چاند کے پار چلو کچھ بھی اور کچھ بھی بنا لیتے ہیں یہ گانے گانے کچھ بھی آ رہے ہیں ایک اسی دوران ایک گانہ اور آیا تھا یہ کیا ہو رہا ہے ارے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے ارے یہ کیا ہو رہا ہے عمیتہ بچن خود تقریباً پچھپنٹ سال کر رہا ہوگا دب اتنا بڑھا ہونے کے بعد اس کو پتا نہیں تھا کیا ہو رہا ہے common sense اچھا اس پر کس جی نے بڑھا بول دے تو پھر بڑھا ہوگا تیرا باپ کچھ بھی کرتے ہیں بولی وڈ میں کچھ بھی کر رہے ہیں ایک گانہ بھئی تیری ظلفوں میں کھو جاؤں تیری ظلف یہ تیری ظلفوں میں کیسے کھوئے گا آدمی یار جوہاں ہیں کیا اور بائچان سنے میڈی کر لگا دیا تو تو بہ جائے گا کچھ سنس ہونا چاہیے رہا ہے یار گانوں کا مجھے پیار کرو صبح سے لے کے شام تک شام سے لے کے رات تک رات سے لے کے پھر صبح تک مجھے پیار کرو آدمی ہے مشین ہے وہ پیار کرو کونڈیمانڈ کرتا ہے بھائی اتنا پیار ٹھیک ہے آدمی نے کھانا بھی بنانا ہوتا ہے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے برش کرتا ہے دن میں سوتا ہے شام کو آفیس آفیس بھی جائے گا کبھی کچھ تو کرے گا مجھے پیار کرو کچھ بھی یار بھائی کچھ بھی ایک نہہا ککڑ ہے اس کے آج کل گانے بڑے پتہ نہیں کیا وہ سوچ کے بناتی ہے گانا چاہیے اب اس کا ایکشری جو تنج ہے نا وہ ہے چاہیے پہ چاہیے تیرا پیسہ مجھے چاہیے اور وہ کس طریقے سے بول رہے اس کو چاہیے تیرا پیسہ نہیں چاہیے جو نہیں والا سنٹینز ہے وہ بہت دبا ہوا ہے تب تو اس کی شادی بھی ہے اور شادی کے بعد دیکھ لو یار تین مہینے ہوئے ہیں ابھی چار شاید good news بھی آنے والی ہے تو ٹھیک ہے یار بس اپنا کٹے جا رہے ہیں کٹے کرے جا رہے ہیں ہارڈی زندوقہ ایک گانا آیا تھا یار ہاں پتہ نہیں جی کون سا نشا کرتا ہے ارے بولی ووڈ میں جب سشانت کا کیش ہوا نا اس کے بعد یہ ہوا بڑی ساری چلنے پڑی گی بولی ووڈ سارا پریشان ہو گیا کہ یار یہ گانے کی ویسے لوگ زیادہ ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں جی کون سا نشا کرتا ہے کیوں ایکشلی نا نشے بھی بہت ہیں کوئی افیم لے رہا ہے کوئی ڈرگز لے رہا ہے کوئی مال مار رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے بہت سارے نشے کرے جا رہے ہیں بولی ووڈ کے اندر تو اس نے بھی کوئشن تھی کی پوچھتا ہے پتہ نہیں جی کون سا نشا کر رہا ہے جب بولی ووڈ کا پریشر آیا سشانت کے کیس کے بعد تو پھر اس نے گانا چینج کر دیا کہ ہاں پتہ چل گیا مجھے کہ پتہ چلا ہے جسموں کا نشا کرتا ہے کہ مجھے یہ اور ڈرگز بر کچھ کچھ نہیں لے رہے بھائی جسموں کا نشا کر رہے ہیں بس ایسا ہے یار بولی ووڈ کچھ بھی کر رہا ہے کچھ بھی تو گانے بنا رہے ہیں ٹونی کر کر لے لو کوکا کولا تو ابے کوکا کولا اگر وہ تو ہے تو گٹک جائے گا کیا پہلے جمانے میں گانے بڑیا ہوتے تھے یار بلکل کونویسیشن اور نہیں دوتی سیدھی سیدھی کونویسیشن آج پہلی بار ان سے ملاقات ہوگی پھر آمنے سامنے بات ہوگی ٹھیک بات ہے یار جائے گا بیٹھے گا آمنے سامنے بات کرے گا اور جو بھی کرے گا وہ گانے کے جریب بھی بتا رہا ہے آدمی ہاتھ اچھا تھا آج کل کی گانے بلکل عجیب ہیں لگی لیول پہ پتہ نہیں صحیح بات ہے آرٹیس انہوں نے صحیح بولا کونسا نشا کرتا ہے بہت صحیح کچھ نہیں ہو سکتا بولیوڈ کا بھائی کچھ نہیں ہو سکتا اور جب سے KGF2 کا ٹیزر ہٹ ہوا ہے تب سے تو ان کی حالت اور زیادہ خراب ہو رکھی ہے بادشاہ بھائی ہمارے الگی لیول کے گانے بناتے ہوں بادشاہ کا گانے الگی لیول پہ چل رہے ہیں کبھی اتنا بڑا ٹرک لے کے آ جائے گا کبھی لیمبوگ نہیں لے کے آ جائے گا کبھی کچھ کبھی کچھ سب چل رہا ہے یار اس کا سنسلس کیوں باتیں کرنی ہے سنس میں رہ کے باتیں کرو اچھے گانے بھی آتے ہیں اچھے لیریکس بھی ہوتے ہیں کبھی آپ ایسے کبھی بنے ہوئے جو کچھ بھی نہیں جانتا نہ سر نہ پیر کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں اٹھ پٹانگ ایک گانہ آیا آج کل کچھ بھی آ رہا ہے میں اتی سندر ہوں میں کیا کروں مردہ جا کے اور کچھ اچھا کرنا ہے تو میس بولڈ میں پارٹیسپیٹ کر کسی اور چیز میں پارٹیسپیٹ کر میں اتی سندر ہوں میں کیا کروں کون بولڈ ہے تو کچھ کرنے کے لئے تو بیٹی رہے بولیوڈ والوں کا کچھ نہیں ہو سکتا بھائی بولیوڈ والوں نے حالت خراب کر کے پورے دنیا داری گی اور اس کے اوپر یہ نیپوڈیزم oh my goodness it has killed everything but thank you very much guys have a great day